تمام قسم کی حمد و زنان اللہ وحدہ علیہ شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک مدبر اور حقیق معبود ہے جس نے انسانوں کی رشد و ہرایت اور بھلائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا شروع کیا اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کامل اتباع کے اندر ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے احترام حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انکبوت اور سورہ انبیاء کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑی گئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاہی حدیث پڑی گئی اور آج کے خطبے کا عنوان ہے آخر ہمیں کہ اس بات کا انتظار ہے ہم اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر جیسا کہ پچھلے خطبے جمعہ میں وضاحت کی گئی تھی کہ بہت ساری مدعاتی لوگ انجام دیتے ہیں انہیں میں سے ایک بدعات ابھی باویس کو لوگ انجام دیں گے اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسی تمام بدعات سے اور ہر قسم کی بدعات سے آمین رب العالمین یہ دنیا اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں آزمائیں یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم یہاں نیک عمال کر لیں یہ دنیا دار العمل ہے ہمیں یہاں بھیجا تو گیا ہے یہاں کی تمام چیزیں ہمارے لئے مسخر تو کی گئی ہیں لیکن اصل اختیار اصل حکومت اصل حکم اللہ رب العالمین ہی کا چل رہا ہے اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس ساری دنیا اس ساری کائنات اس ساری زمین اور آسمان سب آنن فانن ختم ہوا جائیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق علیہ الصلاة والسلام نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ روز بروز پوری ہوگی جا رہی ہیں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو نہ ہو رہی ہو کبائر یعنی جو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا ہونا بھی یقینی لازمی ہے اور جو چھوٹی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا بن کے اندر مکمل ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر اتعافی یعنی لوگوں کے بارے میں بے وقوف قسم کا انسان بات کرے گا اور آج دیکھئے لوگوں کے ترجمات اور لوگوں کے باتشید کرنے والا لوگوں کے امور کو متعین کرنے والا کون ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ربوئے بیوان یعنی حد سے زیادہ بات کرنے والے لوگ جن کو کیا بات کرنا پتا نہیں ایسے لوگوں کی قطرت ہوگی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے ریپورٹر کے ذریعے سے اور ٹی وی اینکرز کے ذریعے سے کس کس طریقے کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی بات بنوا رہا ہے ہر ایک اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں توحید کی بات کرنے والا کوئی نہیں ظلم کو لوگوں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یک فر الحرج کہ القتل قتل زیادہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یدر القاتل کہ قاتل کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے راستہ چلتے کوئی محفوظ نہیں اپنے گھر میں محفوظ نہیں کسی کے عزت محفوظ نہیں دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے امانت نکالی جا چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جس میں لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ فلان جگہ فلان مقام پر ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے اکتریت دھوکے باتوں کے آ چکی ہے ایسے موقع پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے مکمل ہوتی جا رہی ہیں پوری ہوتی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ عرب کے جو رگستان ہیں عرب کے جو سہرائی علاقے ہیں یہ سارے کے سارے سرسبد الشہداب ہو جائیں گے وہاں پر ہریالی ہوگی وہاں پر نہریں جاری ہو جائیں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں پہلے چند ایام پہلے جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے وہاں کا ماحول کیا ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن فرمایا کہ زمین میں کثرت سے زلزلے واقع ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں پہلے سیریا کے اندر اور ترکی کے اندر جو زلزلے آئے ہیں یہ سب کس بات کی غمازی کر رہے ہیں یہ سب کس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ زمین کسی حکم کے لئے تیار ہو رہی ہے یہ زمین اللہ کے حکم کے لئے تیار ہو رہی ہے یہ دنیا پوری ختم ہونے والی ہے جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ جو سمندر ہیں جو اپنی موجیں لے کر کے کنارے تک آتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ واپس چلے گا تو وہ موج واپس چلے جاتے ہیں لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سارے سمندر بہت پڑیں گے یہ سارے سمندر بہت پڑیں گے اور ایسا ہو چکا ہے سونامے کے نام سے جو طوفان آیا تھا اور اس وقت جو زلزلیں واقع ہوئے تھے اس وقت دنیا نے دیکھ لیا کہ سونامی نے کتنا لوگوں کے اندر تباہی مچائی تھی تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق یہ زمین تیار ہو رہی ہے لیکن ہم ہیں کہ غبلت میں پڑے ہوئے ہیں جو جس گناہ میں ملوث ہے وہ برابر اسی کے اندر مبتلا ہے اللہ رب العالمین یہ عذابات یہ مسئیبتیں کیوں نازل کرتا ہے کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس لئے بھیجتا ہے تاکہ لوگ صدر جائیں تاکہ لوگ صدر جائیں لہذا اب بھی ہمیں موقع ہے کہ ہم صدر جائیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کتنے امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کتنا بے خوف ہو چکے ہیں اور وہ بھی کس وجہ سے اور وہ بھی کس اعتمار سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں جو نیکی میں ہیں وہ بے خوف رہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم میں کہ اکثر لوگ اکثر لوگ اللہ ما شاء اللہ اللہ نے جن کو محفوظ رکھا وہ محفوظ ہے گناہوں سے ونہ اکثر یک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن وہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں جو شرک میں مبتلا ہے شرک کے اندر پڑا ہوا ہے جو شراب کے نشے میں مبتلا ہے وہ شراب بھی بنا ہوا ہے جو جھوٹ بولنے میں جھوٹ بول رہا ہے جو ناپت علمے کمی کرنے والا ہے وہ ناپت علمے کمی کرتا ہے جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے وہ لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے جو جس گناہ میں جس طریقے سے تھا پہلے یہ عذابات دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہے تو کیا یہ کس بات کے انتظار کر رہے ہیں ہم میں سے جو لوگ گناہوں کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی اسی طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کس بات کا انتظار ہے مشکین کی یہی کیفیت تھی کہ وہ گناہ کی زندگی میں گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے اور اسی کے اندر مبتلا تھے تو اللہ عرب العالمین نے ایسے لوگوں کی قرمیت فرمایا سور محمد کے اندر ہے والذین احتدو زادہم خدا و آتاہم تقواہم کہ جو لوگ ایمان لیا ہدایت پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا سَاعَا کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے فَحَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا سَاعَا کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے یہی سوال آج ہم اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہم بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے آخر ہم گناہوں کی زندگی چھوڑتے کیوں نہیں یہ وقتی لذت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آ چکی ہے فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاَتْهُمْ لِكْرَاهُمْ فَقَدْ جَاَا اِشْرَاتُهَا اس کی نشانیاں آ چکی ہیں قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا جانا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت خود یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آت میں اسی بات کا ذکر کیا جب قیامت کی دیگر اور نشانیاں بھی آ جائیں تو پھر ان کو نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مشکین مکہ کفار عرب کے اوپر توبیخ کرتے ہوئے ان کو دراتے ہوئے ایمان اور ہدایت کی طرف آنے کے لئے ان کو بلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی آج ہم اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو سمجھیں کیونکہ آج ہماری وہی قیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مشکین اور کفار عرب کے تھی شرک میں رہنے والا شرک میں ہے بدعات میں رہنے والا بدعات میں ہے گناہوں میں رہنے والا گناہ میں ہے کوئی اپنے آپ کو صدہارنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جب اللہ رب العالمین کا یہ عذاب آتا ہے تو یہ جو زلزلے ہیں یہ کیوں آتے ہیں جہاں پر اللہ کی شریعت کا کھلوار ہو جہاں پر اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جائے جہاں پر شراب نوشی عام ہو جائے جہاں پر اللہ کی قانون کو ہٹا کر کے دنیا کے لوگ اپنا قانون نافذ کریں تو ایسے مقامات پر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے مقامات پر اللہ کا عذاب آتا ہے جس ملک میں مرد مرد کی شادی کو قانونی عیضیت حاصل ہو جس ملک میں شراب کے عڈے کھلے عام ہو جہاں پر شراب کے لئے برابر لیسنس دیا جاتا ہو اور یہ ہم کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہے ہیں دنیا پر کے اندر اکثر مقامات پر اکثر حکومتوں کے اندر اس کو بازابتہ اجازت دی جا رہی ہے یعنی زنا کی اجازت دی جا رہی ہے اور جب کسی قوم کے اندر زنا پھیل جائے تو پھر وہاں پر کثرت سے موت واقع ہوتی ہے نوجوانوں کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے زلزلے بھیجے جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ رک رک کر کے کچھ دنوں کے بعد کچھ ایام کے بعد برابر کسی نہ کسی علاقے میں یقیناً زلزلوں کی خبریں ہمیں سنائے دے رہی ہیں اور یہ زلزلے یہ عذابات یہ سب کیا ہیں کسی کو بیماری ممتلا کے عجرہ آئے کہیں پر عذابات بھیجے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب کیا ہیں یہ اللہ کی جانب سے تنبیح ہے اللہ رب العالمین نے ایسے ہی تنبیحات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ ہم یہ عذابات بھیج کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا لیکن یہ عذابات دیکھنے کے بعد جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو صدر جاتے ہیں وہ تو صدر جاتے ہیں لیکن کافرین اور گنہگار لوگ نافرمان لوگ فاسق قسم کے لوگ ظالم قسم کے لوگ مشرق اور بدعاتی یہ سارے لوگ ان عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی صدرتے نہیں تو اللہ تعالی نے انہی کی قیفیت بیان کرتے ہوئے کہا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا یہ سارے عذابات ان کو اور زیادہ گناہ کے اندر بڑھا دیتے ہیں اللہ محفظنا ایسی بری عادت سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور سارے مسلمانوں کی عبادت فرمائے آمین رب العالمين تو یہ سب عذابات اللہ رب العالمين کی جانب سے ہمیں تنبیح کرنے کے لئے ہیں تو یہ سب عذابات اللہ رب العالمين کی جانب سے ہمیں تنبیح کرنے کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ لوگوں کو کس کس طریقے سے حلاق کیا اس کا ذکر سورہ انقبوت کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں گریفتار کر لیا ان کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا تو معلوم کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو بھی حلاق کیا وہ گنہگار تھے وہ گنہگار تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اس کے مزدحق ہو گئے تھے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ حَاسِبَا ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی پتھروں کے ذریعے سے ان کو حلا کر دیا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ سَيْحَا اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو چیخ نے سخت قسم کی چیخ آئی اور سارے کی ساری قوم تباہ اور برباد کر دی گئی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْعَرْضِ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض ایسے جن کو ہم نے پانے میں ڈبو دیا غرق کر دیا یہ سارے عذابات آئے یہ سارے عذابات تدگر کرنے کے بعد ان سارے قوموں کو احلاق کرنے کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَمْ يَظْلِمُونَ لیکن یہ لوگ تھے جو اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے تو یہ ظلم یہ گناہ یہ شرک کی زندگی یہ برعات کی زندگی انسان کے اوپر اللہ کے عذابات کو لے کر آتی ہے اور ہمیں سے اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمیں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن یاد لکھ لیجئے ایک انسان اگر چھوٹا گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا اثر اگر اسی کے حد تک رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن آج ہم بڑے گناہوں کو بھی چھوٹا گناہ سمجھ چکے ہیں آج لوگوں کی طبیعت لوگوں کی حالت لوگوں کی قیفیت لوگوں کی سوچ اور فکر یہ بن چکی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھ لیا گیا ہے اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ انفرادیت پر نہیں بلکہ اجتماعیت پر بھی پوری قوم کے اوپر بھی ان گناہوں کا اثر ہو رہا ہے ایک انسان جو کسی سنت کو چھوڑا کرتا تھا یا کسی غلطی کو کیا کرتا تھا وہ یقیناً ہو سکتا کہ اپنی جگہ کوئی چھوٹا گناہ ہو لیکن ایک آدمی چھوڑ رہا ہے اور ایک آدمی چھوڑ رہا ہے تو یہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے ہم نے اتنا بڑا گناہ بنا لیا کہ اس کی وجہ سے پوری قوم یہ گناہوں کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذابات آ رہے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محقراتِ ذنوب لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو یقیناً آج ہمارا معاشرہ اس قیفیت کے اندر ممتلا ہے اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے ہم اتنی باتیں جانتے ہیں اتنی باتیں ہم سنتے ہیں بارہا سنتے ہیں کہ سنتوں کی اتباع کریں بدعات سے بچیں توحید کو اختیار کریں شرک سے بچیں بارہا کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ ہم اتنی باتیں سنتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ قرآن کا حکم ہے یہ حدیث سے ثابت ہے ہمیں عمل کرنا ہے ہمارے کانوں پر کبھی جون تک رہتی نہیں ہم ٹس ہمس نہیں ہوتے ہم یہ سمجھیں کہ بھائی میں جیسا ہوں اچھا ہوں کہاں سے اچھے کس طریقے سے اچھے ہیں جب ہم نبی کی سنتوں کا مدعہ کھڑانے والے ہم ہیں تو پھر کافر کیا ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا صحابہ کی شان کیا تھی صحابہ کی شان کیا تھی نبی کو دیکھتے تھے اپنے عمل کی اصلاح کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتار دئے تمام صحابہ نے جوتے اتار دئے وہاں پر صحابہ نے یہ نے پوچھا کہ رسل آپ کیوں اتارے ہیں نبی کو دیکھ رہے ہیں اپنے عمل کی اصلاح کر رہے ہیں آج ہم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو سچ کہتے وعدہ کرتے تو وعدے کو پورا کرتے اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیئے کتنی لوگ ہیں جو بار بار جھوٹ بوتے رہتے ہیں جو رشوت لینے والا ہے رشوت حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے برابر رشوت وارب رشوت لے رہا ہے سود کھانے والا سود کھا رہا ہے مٹی پر دینے والا مٹی پر دے رہا ہے اور بازابتہ اس کے لئے لیسنس والا ہے ہوئے لوگ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک مزہ یہ بھی دیکھ لیجئے اگر کوئی انسان کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور اس سنت پر عمل کرنے سے روکنے کے لئے جتنے بھی شکوک شبہات اور خیالات آتے ہیں وہ ان سب کو رد کر دیتا ہے ایک سنت پر عمل شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ دوسری سنت پر بھی عمل کرنا شروع کرے گا تیسری سنت پر بھی عمل کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری زندگی سنتوں کی مطابق آ جاتی ہے لیکن اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معاشرہ کیا کہے گا میرے بچے کیا کہیں گے میری بیوی کیا کہیں گے یہ سمجھ کر کے سوسائٹی کے اندر لوگ میرے بارے میں کیا سمچیں گے یہ سمجھ کر کے یہ سنچ کر کے چھوٹ دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کبھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمیں دین کی طرف لے جاتی ہے ان میں سے یہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کتنے مرتبہ کہا گیا کتنے مرتبہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے کہا کہ داڑھی کو معاف کر دو داڑھی چھوڑ دو لیکن ہم میں سے جو لوگ صفن صفہ کلین چٹھا ہے وہ برابر اسی حالت میں رہیں گے کیوں کیا وجہ ہے آخر کہ آپ نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے کیا آپ کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے یقیناً اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نئی نبی کی سنتیں ہمارے لئے اوپشنل ہیں تو پھر عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی نبی کی سنتیں اوپشنل نہیں ہیں یہ ہمارے اوپر لازم ہے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا اَخَذَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا نَن يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ کسی بھی ایمان والے مرد کے لئے کسی بھی ایمان والے عورت کے لئے اختیار باقی نہیں رہتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے لئے کچھ اختیار باقی رکھیں نبی کی سنتیں ہمارے لئے لازم ہیں دنیا کے جس حصے بھی جہاں پر بھی رہیں یقیناً یہ ہمارے لئے لازم ہیں آپ دیکھیں دوسری مذہب کے لوگوں کو ملٹری میں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے لئے داڑی کو اور پگڑی کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لئے محبت ہوتی تو ہم منواتے لیکن ہم خود ہمارے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے ہمارے دلوں میں خود چور چھپا ہوا ہے ہم یہ چاہتے کہ نہیں یہ نفسانی خواہشات کے زندگی ہمیں ہونا اسی لئے ہم اسی طریقے سے زندگی گذار رہے ہیں بڑھاپی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں چالیس سال کے عمر کو جو پہنچ جاتے ہیں اور بال جو سفید ہونا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ موت کے ایک دستک ہے موت کے دستک ہے چالیس سال کی عمر سے زیادہ بڑھ چکے ہیں قبر کے اندر پیر رکھنے کے بالکل قریب ہیں ایک پیر قبر میں ہیں اور ایک پیر دنیا کے اندر ہے پھر بھی وہی معاصیت کی زندگی کب صدریں گے ہمیں کس بات کا انتظار ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ ضَالِمَةً کتنی ہی وزیوں کو ہم نے حلا کر دیا جو ظلم کرنے والی تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا فَمْ مَنْ شَأْنَا بَعْدَهَا قَوْنْ آخَرِينَ ان بستیوں کو حلا کرنے کے بعد دوسری بستیوں کو ہم لے آئے دوسری اور لوگوں کو ہم نے پیدا کیا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَمْ مَا أَحَسُبْ أَسَنَا اِذَا هُمْ مِنْ هَا يَرْقُدُونَ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا عذاب کو دیکھ لیا تو پھر نکل نکل کر کے بھاگنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی زلزلہ وغیرہ آتا ہے زلزلے آتے ہیں یا عذابات وغیرہ آتے ہیں تو جن مکانوں میں رہ کر کے جن آفیسز میں رہ کر کے جن علاقوں میں رہ کر کے جن جگہوں میں رہ کر کے لوگ گناہ کرتے تھے اذان کی آواز پہنچتی تھی کہ حیاء اللہ الصلاح حیاء اللہ الفلاح لیکن وہی آفیسز میں بیٹھ کر کے وہی چیرز پر بیٹھ کر کے لیکن جب یہ عذاب آتا ہے تو انہی مقامات کو چھوڑ کر کے بھاگ کر کے وہ دنیا کے جانب مینے باہر واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ جب یہ ہمارے عذاب کو محسوس کرتے ہیں اللہ نے فرمایا لاتر قدور بھاگو نہیں لوٹو اپنے انہی جگہوں پر انہی گھروں کے طرف جہاں پر تم رہتے تھے دیکھ لیے آج جمعہ ہے اتنے لوگ آئے ہیں زہر کی ازان روزنہ بھی ہو رہی ہے اثر کی ازان بھی ہو رہی ہے مغرب بھی ہو رہی ہے عشاء بھی ہو رہی ہے فجر بھی ہو رہی ہے ہمارے مسلیے کہاں ہیں اپنے گھروں میں ہیں ہاں گھروں میں رہتے ہیں اور دن کے عقاد میں آفیسز میں رہتے ہیں ازان ہو رہی ہے تو مسجدوں میں کیوں نہیں آتے ہیں جب عذاب آتا ہے تو گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں یہی قیفیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جب یہ عذاب آتا ہے تو آپ نے ان گھروں کو جہاں پر نہیں کر کتنا فرمانی کیا کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ بھاگو نہیں لوٹو وہیں پر تم سے پوچھا جائے گا اور یقینا یہ ساری جگہیں یہ سب اللہ کی ہمارے علیت دیوی امانتیں ہیں یہ سب ہمارے خلاف اللہ کے پاس گواہی دیں گی کہ ازان ہوتی تھی یہ سنتا تھا لیکن مسجد کو نہیں راتا تھا نماز پڑھنے کے لئے نہیں راتا تھا جب عذاب آتا ہے تو ہم انہی مقامات کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ بھاگو نہیں تم وہی پر لوٹ جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے یقین ہے آج ہماری قیفر یہی ہے ہم کیا کہتے ہیں نہیں آفس میں نہیں چھوڑتے باس نہیں چھوڑتے کون سے باس کون سی آفس اللہ کے حکم کے آگے کس کا حکم چلے گا جہاں پر اللہ کے نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر دنیا کے کسی بھی شخص کی بات نہیں مانے جاتی الحمدللہ دنیا کا کتنا قیصہ بھی شخص کیوں نہ ہو اگر آپ سچے دل سے اس سے کہتے ہیں کہ میں نماز کے وقت برابر جا کر کے نماز پڑھ کر کے آوں گا کوئی آپ کو روکنے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باس نے چھوڑتے جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے دلوں میں خود چون چھپا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نہیں تھوڑا بیٹھ کے آرام کر لیں گے اور یہ وقت کو بھی جو ہے اپنے تفریح کے لئے استعمال کریں گے آزان ہو جاتے تو خاموش رہتے ہیں اگر ہم خود یہ کہیں کہ نہیں آزان ہو چکی ہے ہمیں پانچ وقت کی نماز مسجد میں جا کر کے باجامات پڑھنا ہے تو کوئی بھی شخص چاہے اس کا مذہب ذات دھرم کچھ بھی ہو آپ کو روکنے والا نہیں ہے آپ پوش کر کے تھی دیکھئے نکل کر کے تھی دیکھئے آپ کی نیت سچی رکھی رکھیے آپ ہم کیا چاہتے ہیں نہیں آرام کرتے بیٹھے ہوئے ہم لوگ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں دیئے ہمارے لئے آزان کا وقت معلوم ہے پہلے نبی کے زمانے میں وقت نہیں معلوم ہوتا تھا اور آزان کی آواز کے لئے مائک وغیرہ بھی نہیں تھے آج یہ ساری چیزیں ہیں اور مسجد الحمدللہ قریب قریب بن چکی ہیں پھر بھی ہم اپنے جگہ رہتے ہیں تو یہ گناہوں کی زندگی ہمیں چھوڑنا ہوگا گناہوں کی زندگی ہمیں چھوڑنا ہوگا اسی طریقے سے یہ جو زلزلے یہ عذابات یہ سباتیں تو کیوں یہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتود اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر آسمان کے اندر لوگوں کے کرتود لوگوں کے بورے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ یہ عذابات کیوں نازل کرتا ہے لِيُذِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان کو بدلا دے ان کے بعض اعمال کا بعض اعمال کا اللہ تعالیٰ بدلا دے رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ پھر سے رجوع کر لے توبہ کر لے اور پھر اسی طریقے سے دنیا کے اندر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پوری کراہ رہی ہے زمین پوری تڑپ رہی ہے کیونکہ ہر طرف گناہ 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 اور گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک پھیل رہا ہے شرک کے جو پرچارک ہیں شرک کے پجاری ہیں شرکوں کو پھیلاوا دینے والے ہیں بڑھاوا دینے والے ہیں یہ ڈنکے کی چوٹ پر شرک کر رہے ہیں اور شرک کی طرف بلا رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو مباحیدین کو بولے کا کوئی حق نہیں اور ان کو اپنی توحید کا پیغام پہنچانے کا کوئی حق نہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے لیکن شرک کھل عام ہے اور اس شرک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا سورہ مریم کے اندر ان دعو لرحمن ولدہ اسے پر اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفضرنا من وتنشق الارض وتخیر الجبال حدہ کہ یہ آسمان اور یہ زمین سب اچانک سے پھٹ جائیں زمین پھٹ جائے گی آسمان دھرالے سے گر پڑیں گے کس وجہ سے ان دعو لرحمن ولدہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لئے بیٹا قرار دیا یعنی اللہ کے لئے بیٹا قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینے جیسا ہے اور اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے تو شرک آج اتنا پھیل رہا ہے جو کفار اور مشکین ہیں وہ تو شرک میں ہیں کلیمہ پڑھنے والے بھی شرک کے اندر کس طریقے سے مطلع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قبروں کے پاس زیادہ کر کے سجزے کرتے ہیں اور پھر جتنا عذاب ان کے اوپر آتا ہے یہ قبروں کے جانب رجوع کرتے ہیں اللہ کے لئے سجدہ ہے یہ پہشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی ورنہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن ہم نہیں جھکائیں گے لیکن آپ یہ قبروں کے پجاریوں کو دیکھیں گے کہ برابر قبروں کے پہ سجزہ کر رہے ہیں اور ان مجاوروں کو ان قبروں کے سجادہ نشینوں کو یہ قبر پرستوں کو جب کوئی عورت نماز پڑھنے کے لئے مسجد آتی ہے تو فتنہ نظر آتا ہے ان کے عورتوں کے اندر ان کے میلوں کے اندر خواتین بے پردہ ہو کر کہ مرد اور زن کا عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو کوئی فتنہ نظر نہیں آتا اور پھر آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی واویلہ کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری مسلمان عورتیں مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو بھی مساجد کو آنے والے خواتین ہیں ان میں سے کوئی سریقے کا بگاڑ ہو جو مسجدوں کو آنے سے ہم نے خواتین کو روکا اور شرک کی اڈوں پر لے جا کر کہ ان کو جھکاتے ہیں تو پھر یہی خواتین ہے جو اسلام سے پھر جاتی ہیں اور غیروں کے ساتھ جاتی ہیں مساجد میں آنے کے لئے خواتین کے لئے مواقع رکھئے ان کو دین کی باتیں سکھلائیے موسیقا